بات پیسو کی تو کبھی تھی نہیں ابھی تو ہمارے رشتہ چلو ہوا ہے ہر محبت کی باتیں بھی ہو رہیں گے چانی جہاں میں مہنور کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہوں گی شہرام اپنے دل پر کابو نہیں رکھ پا رہا ہوگا مہنور کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر جہاں اس کا دل رو رہا ہے وہاں وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ مہنور اور تیمور کے حالات بھی کس حد تک خراب ہو چکے ہیں تیمور جو بات بات پر مہنور کو ٹوکنے لگا ہے اس پر شک کرنے لگا ہے اور اس شادی سے خوش بھی نظر نہیں آتا ایک طرف مہنور کی شادی ہے تو دوسری طرف شہرام کو یہ فکر بھی کھائے جاری ہے کہ تبریس آلیا سے دوسری شادی کر رہا ہے آلیا ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ تبریس جیسے شخص کو ڈیزرب نہیں کرتی مگر جمال صاحب جس طرح اپنی بیٹی کو دو پر لگا رہے ہیں اس کے بعد شہرام اس کی طرف سے بھی فکر مند ہے ایک طرف مہنور کی فکریں ہیں تو دوسری طرف آلیا کی یہاں پر شہرام بہت بورے طریقے سے پھس چکا ہے مگر آلیا تو خود کو نکال ہی لے گی اپنے باپ کے سامنے وہ ڈٹ جائے گی اور تبریس سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی آلیا کو یہ حمد دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ تبریس کا چھوٹا بھائی عبدال ہوگا عبدال جو کھی آلیا کو پسند بھی کرتا ہے کبھی اس سے اس بات کا اظہار نہیں کر پایا وہ اپنی محبت کو اپنی دوستی میں لپیٹے ہوئے ہیں یہاں پر محبت جب اپنا رن دکھائے گی تو آخر کار تبریس کے سارے کالے کارتوت عبدال اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گا عبدال کو خود بھی یہ اندازہ ہے اگر تبریس کی شادی آلیا کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ اس پر بہت بڑا ظلم ہے یہاں پر مہنور جس طرح پریشان ہے اس کے والد اسے دے کر اور بھی پریشان ہے مہنور کی شادی سر پر آ جائے گی اور یہاں پر آپ کو کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوست دیکھنے کو ملے گا جب این شادی والے دن تیم مور صاحب مہنور کو چھوڑ کر چلتے بنیں گے اور مہنور کی شادی یہاں پر شہرام کے ساتھ ہی ہونی ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں مہنور کی شادی تو شہرام سے ہونی ہی ہے ساتھ میں عبدال کا رشتہ بھی آلیا کے ساتھ تیپ آ جائے گا یہاں ان دونوں کو ایک دوسرے کی محبت مل جائے گی مہنور جو کہ شہرام سے محبت کرتی ہے مگر اپنے والد کے کہنے پر تیمور سے شادی پر رضا مند ہوئی تھی اب آخر کار اسے اس کے صبر کا پھل مل ہی چکا ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ساتھ میں آپ کو ایک دوسرے کی محبت کرتی ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو پسند آئیے تو br ایک دوسرے کی محبت kilometres